موسیقی جانور پالنے سے جو آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا اس لیے جانور پالنا چاہیے لیکن کون سے جانور بلی پالنا بھی جائز ہے حضرت ابو حریرہ کا نامی ابو حریرہ حرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں حریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں ان کا نامی اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے بلی پالنا بھی جائز ہے لیکن جب پالنا ہی ہے تو وہ جانور پالیں جس کا انسانیت کو فائدہ ہے بعض ملکوں میں یورپ کے یہ حکومت کی طرف سے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ مرغیاں بھی پالیں بکریاں بھی پالیں جانور بھی پالیں کیونکہ یہ چار قسم کے جانور انسان کے لیے بہت مفید ہیں ان کی نسل بڑھے گی ان کو لوگ پالیں گے تو لوگوں کو کیا ہوگا فائدہ اونٹ گائے بکری اور دمبا اور مرغیاں بھی ہیں یہ پالا کریں اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے پیغمبروں کی سنت بھی یہ بکریاں چرانا تو بکری پالیں اس کا دودھ پیئیں دمبی پالیں اس کا دودھ پیئیں اور اس سے بچے پیدا ہوں گے وہ بڑے ہوں گے گوشت کھائیں یا بیچیں بکرا آپ لے کے پال لیں ایک سال کے بعد ایسا خاندانی ایسا مہنگے داموں بکتا ہے جیسے کمیٹی نکل گئی ہو آپ کی بہت فائدہ ہے اس کا ہمارے ایک دوست ہیں بکرائی سے دو دن پہلے بکرے کا بچہ خرید کے پالتے ہیں اور جب بکرائید کا وقت آتا ہے اسے بیچ کے موٹا تازہ بیل لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ بکرا اتنا مہنگا بکتا ہے کہ اس میں ہاں وہ بیل زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا وہ حسن کے پھر ورنہ بہت پیسے ہوتے ہیں نا بکرائید میں بیلوں کے تو وہ گوشت کے لحاظ سے قربانی اچھی ہو جاتی ہے گھر میں گوشت بہت آ جاتا ہے تو کچھ بھی کریں قربانی کر دیں اس کی اور اس کا جانور پالنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان میں توازو پیدا ہوتی ہے تکبر ختم ہوتا ہے تیسرا فائدہ یہ ایک تو معاشی لحاظ سے فائدہ دوسرا توازو تیسرا انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے حقیقت ہے ان جانوروں میں اللہ نے کچھ خاص برکت رکھی ہے جب آپ پالتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں ان کا پیٹ بھرتا ہے تھوڑے دن تو آپ کا تھری پیس سوٹ اور ٹائی جب ہوگی تو آپ کہیں گے کیا ہے ایکچولی میری بالکل اس کے خلاف ہے یہ جو ہے نا یعنی میں اتنا بڑا آفیس ہے اور یہ بکری کا دودھ نکال رہا ہوں اور یہ لیکن آپ ایک مہینہ کر کے دیکھیں آپ کو مزا آئے گا کیونکہ جو نیچر ہے نا اس کا کوئی آلٹرنیٹ پتہ ہے جو دماغی مریض ہو جاتے ہیں نا ان کو بعض نفسیاتی ڈاکٹر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ بکری پالیں گائے پالیں تاکہ آپ کا دماغ ان چیزوں میں لگے اور ٹینشن آپ کی ورنہ آپ نہیں پالیں گے نا تو کیا ہوگا سارا دن یار میں کروڑ پیسے کمال ہوں میں کیسے امریکہ چلا جاؤں اسی میں لگا رہتا ہے آدمی اور وہ دماغ آہستہ آہستہ خراب ہو جاتا ہے تو ذہنی سکون میں ملتا ہے پھر بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے بعض لوگوں کو بالکل بھی شوق نہیں ہوتا وہ بکری آفت بن جاتی ہے ان کے لئے تھوڑا سا خود بھی شوق ہونا چاہیے نہیں ہے تو پیدا کریں پھر بھی نہیں پیدا ہو رہا تو رہنے دیں کوئی فرض واجب نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ لا کے گھر میں لون میں اور کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے اس کے لئے چھت پہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو ہے نا بیٹھک میں لا کے بیس کڑی کر دیں گھر والوں سے پڑے ہو رہے ہیں آپ کے کوئی جگہ بھی ہونی چاہیے کچھی نہیں ہے تو چھت پہ مٹی ڈال کے بھی کچھی جگہ بن جاتی ہے وہاں بھی پالے جا سکتے ہیں